بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا میرے زبان علیہ وسائن سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سیادر ہوں آج پھر جمعہ کا دن تھا اور بڑی عدالت میں بڑے کیسز لگے ہوئے تھے یعنی کہ اسلامہ بار ہائی گورڈ میں جو کیسز تھے عمران خان صاحب کی درخواستوں کے اوپر وہ لگے ہوئے تھے اور دوسری جانت مٹھائی تقسیم کرنے والوں کی مٹھائیاں خراب ہو گئیں آج پھر پی ڈی ایم کی خوشی جو ہے وہ پانی میں پھر گئی آج پھر پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی ہوئی آج پھر وہ لوگ یہ جو امید لگا کر بیٹھے تھے کہ عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آئے گا یا عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے گی یا ناہلی کی سزا سنا دی جائے گی تو تمام جاتی عمرہ سے لے کے لندن تک جتنی بھی آئیڈیل بیکری کی مٹھائیاں خرید کر رکھی ہوئی تھیں وہ تمام کی تمام بیکار چلی گئی وہ تمام کی تمام خراب ہو گئی کیونکہ جو آج یہ سوچ رہے تھے کہ آج عمران خان صاحب سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے ان کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اسلامہ بالائی کورٹ میں عمران خان صاحب انتہائی مطمئن تھے آج اور آج کیا ہمیشہ ہی عمران خان صاحب انتہائی مطمئن اور فل کونفیڈنس کے ساتھ عدالتوں کا سامنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں عمران خان صاحب آج بھی جمعہ کا روز جیسے ہی عدالتوں میں گئے تو فل کونفیڈنس کے ساتھ فل تیاری کے ساتھ اور یہ بار حق وہ کہہ چکے ہیں کہ میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں میں گرفتاری سے ڈرتا نہیں ہوں مجھے نائل کرنا ہے تو کر دیں جو بھی کرنا ہے جس قسم کا اتکندہ کرنا ہے کریں پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی جیت جائے گی اور باقی تمام پارٹیز کو موں کی کھانی پڑے گی تو عمران خان صاحب آج بھی مطمئن تھے مکمل تیاری کی ہوئی تھی انہوں نے انہوں نے کہا تھا کہ میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں اور یہ وہ وائد لیڈر ہے وائد لیڈر ہے رہنما ہے پاکستانی قوم کا جو چوبیس گھنٹے ہر چیز کے لیے تیار رہتا ہے چاہے وہ گرفتاری ہو چاہے وہ پھر نائلی ہو چاہے پھر عدالتوں کا سامنا کرنا ہو چاہے پھر طاقتورن لوگوں کی جو زد ہے اس کا شکار ہونا ہو تو عمران خان صاحب چوبیس گھنٹے تیار ہیں بیٹھے ہیں ڈٹ کر کھڑے ہیں اور آج پھر اسلام آباد کی جو ہائی کوٹ ہے اس نے سیشن کوٹ کے فیصلے کو کالدن کرا دے دیا ہے جو ہمائیوں دلاور صاحب کیس بڑی سپیڈ کے ساتھ چلا رہے تھے اس فیصلے کو کالدن کرا دے دیا ہے اس فیصلے کو ختم کر دیا ہے اور دوبارہ دوبارہ اس کی اوپر ٹرائل کی بات کر دی ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے وہ تمام کے تمام فیصلہ اڑا کر خاک میں اڑا دیا ہے جس فیصلے کے انتظار کے لیے جاتی عمرہ سے لے کے لندن تک باؤ جی اپنے قدموں میں مٹھائی کے ڈبے رکھ کر بیٹھے تھے بس انتظار ہی کر رہے تھے کہ جمعے سے پہلے یا جمعے کے بعد ایسا فیصلہ ہاتا ہے کہ عمران خان صاحب نائل ہو جاتے ہیں عمران خان صاحب ریسٹ ہو جاتے ہیں عمران خان صاحب گرفتار ہو کے جیل میں بھی دیے جاتے ہیں اور سیاست سے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو آج ان کی مٹھائیاں تباہ برباد ہو گئیں اور جو بیکری سے لے کے آئے تھے وہ بیکری والے آپ واپس بھی نہیں کر رہے وہ کہتے ہیں جی آپ کھائیں آپ نے مٹھائیاں ہے ڈوانس میں مگائی ہوئی تھی تو آج وہ فیصلہ کر کے آئے تھے کہ ہر صورت میں عمران خان صاحب کو نائل کرنا ہے ہر صورت میں عمران خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کرنا ہے اور اسی لیے وہ اتنی سپیڈ سے اس ٹرائل کو چلا رہے تھے سیشن کوٹ کے اندر ہمائیو دلاور صاحب کہ انہوں نے اپنی چھٹیاں بھی قربان کر دیں انہوں نے چھٹیاں بھی قربان کر دیں اس کیس کی اوپر کہ عمران خان صاحب کو جلد جلد نائل کیا جائے جلد جلد سیاست سے آؤٹ کیا جائے اور جو لوگ انتظار کر رہے تھے پی ڈی ایم کی وہ جماعتیں نون لیگ جے یو آئی اور پیپل فارٹی ان کو آج ایسا دھچکہ لگا ہے کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے اور پھر ایک بار عمران خان صاحب کے ہاتھ میں بازی آگئی ہے اور اب بازی الٹ گئی ہے اور عمران خان صاحب دوبارہ تمام چیزوں کو لے کر آگے چلیں گے یہ ٹرائل دوبارہ ہوگا اور اسی عدالت میں ہوگا اسی جد کے سامنے ہوگا مگر میں آپ کو جو مزے کی بات بتانے والا وہ یہ ہے کہ ایک تو اس چیز کی اوپر مور لگ گئی ہے کہ کسی صورت اس حکومت کے ہوتے ہوئے عمران خان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آج جائے گا کوئی فیصلہ آنے والا نہیں ہے عدالت کی جانب سے ابھی تا اس حکومت کی ہوتے ہوگی تو یہ حکومت اگست میں ختم ہو رہی ہے آج یا نو کو ختم ہو جانی ہے مگر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا اور یہ کوشش کریں گے اب عمران خان صاحب کو کسی اور کیس میں گرفتار کرنے کی کسی اور کیس میں سیاست سے اعود کرنے کی جائے وہ ایف آئیے کا کیس ہو نیاب کا کیس ہو کسی نہ کسی میں کوشش کریں گے مگر یہ کھائیں گے مو کی کیونکہ آٹھ اگست تک حکومت موجود ہے اس کے بعد حکومت کا معاملہ نگران حکومت کے پاس آ جائے گا انٹرم سیٹ اپ کے پاس آ جائے گا اور وہ اس کو آگے لے کر چلیں گے ہو سکتا تب تک بہت سے حالات بدل چکے ہوں اور اس کے بعد تو مزید بدل جائیں گے نگران حکومت کے آتے ہی اس حکومت کی پاور ویسے ختم ہو جانی ہے آج کا دن پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کا دن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی کامیابی کا دن پاکستان کے تمام ان لوگوں کے کامیابی کا دن جو انصاف کے لیے تبودہ جدوجہد اور اپنی کوشن کرتے رہتے ہیں آج کا یہ دن ہمیشہ نوم لی کو یاد رہے گا بلے کا نشان ختم کرنے کے لیے جو الیکشن کمیشن کے اندر انہوں نے چال چلی تھی اور الیکشن کمیشن میں نوٹس جاری کیا تھا اب اس میں بھی تاریخ پڑ گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ آیا ہے اس اس میں بھی تاریخ پڑ گئی ہے اور بہت لمبا چوڑا فیصلہ ہے اس میں بھی آگے پیٹیشنیں دائر ہوں گی اور بڑی چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی اور بہت کچھ یہ لیگل نوٹس جاری ہوں گے اور لیگل قانونی ٹیمیں اس کی اوپر آگے چیزوں کے لے کر جائیں گی مگر جو لوگ یہ سوچ گئے تھے کہ عمران خان صاحب سے بلے کا نشان بھی چھنے لیا جائے گا اس کی اوپر بھی ان کو موں کی کھانی پڑی ہے دوسرا میں آپ کو بتا دوں سب سے اہم چیز کہ جو حکومت ہے اس کی ایک بیٹھک ہوئی ہے بیٹھک میں نگران وزیراعظم کا نام فائنل کر لیا گیا ہے ابھی تک اور ابھی تک اناؤنس نہیں کیا ہے وہ بھی ایک یا دو دنوں میں اناؤنس کر دیا جائے گا نگر ساتھ ہی ساتھ ساتھ ہی ساتھ پیپل پارٹی کے ساتھ نون لیگ نے ہینڈ کر دیا ہے زرداری صاحب کی خواہش تھی اور رداری صاحب ساتھ ایک نون لیگ کی جانب سے وعدہ کیا گیا تھا کہ بلاول بھٹو آئندہ آنے والے وزیراعظم ہوں گے مگر پاکستان مسلم لیگ نون نے پیپل پارٹی کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے اور اپنی راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے اور اندر ہی خاتے انہوں نے یہ واضح پیغام جاری کر دیا ہے کہ پنجاب سے ہی ہمیشہ کیا کہتے ہیں وزیراعظم ہوگا بلاول بھٹو کے خواب دیکھنے والے پیچھے ہاتھ جائیں اور ان کو بالکل قطر وزیراعظم نہیں بنایا جائے گا یہ چیزیں پاکستان کی سیاست میں اب کھل کر سامنے آئیں گی ان کی جو مخالفت ہے جو ان کی سالشیں چالیں کھل کر سامنے آئیں گی اور یہ ایک دوسرے کو گھسیٹتے ہوئے نظر آئیں گے جیسے ہی الیکشن اندونس ہو جائے گا لیٹس سی کیا ہوتا ہے اپنا خیار رکھیں اپنے بھائی کے اس چینل کا خیار رکھیں پاکستان زندہ بار موسیقی موسیقی